نمبر چار وہ ہے آخرت پر ایمان ہوتا کہنا میں بھائیوں جو شخص کو صرف یہ دنیا کی زندگی دکھتی ہے نا وہ پریشانی میں بہت پریشان ہوتے ہیں ان کے لئے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہ دنیا ہی حد سے جا رہی ہے تو پریشان ہونے کی ہی تو بات ہے نا ان کے لئے لیکن صحیح بات تو یہ ہے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے جس نے پہلی بار بنایا اس کے لئے ہمیں پھر سے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیا لگتا ہے جس نے اتنی بڑی قائنات کو بنایا کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا جس نے زمین مردہ ہونے کے بعد پھر سے بارش سے زندہ ہویا آتی ہے وہ کہ ہمیں پھر سے زندہ نہیں کر سکتا کیا اللہ تعالی انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا انصاف ہو رہا ہے سب خلط ملط معاملہ ہے مکس یہاں باہر دیکھیں گے مکس معاملہ ہے مکس نعمتیں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہیں بری لوگوں پہ بھی آتی ہیں پریشانیاں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہیں بری لوگوں پہ بھی آتی ہیں خلط ملط ہے مکس ایسی رہے گا کیا لگتا ہے ایسی رہے گا اللہ تعالی جس نے اس پیوٹفل کائنات کو بنایا پرفیکشن کے ساتھ کیا وہ انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا کیا وہ یہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں دے گا کیا بروں کو برائی کی سزا نہیں ملنے والی ہے ملنے والی ہے مرنے کے بعد زندگی ہے تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا یہ امام ترمیدی نے جمع کی ہے صحیح الجامعہ میں تحقیق ہے حدیث سب ساری حدیث ہیں ساری صحیح یہ حسن حدیث ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتنی پیاری حدیث ہے یہ ہماری سوچ ہونی چیئے جس کو آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے اس کی نظر ہے آخرت پر اس کو آخرت کی فکر ہے کیا ہوگا قبر میں سب چھوڑکے آئیں گے مجھے اکیلے رہوں گا وہاں پہ کیا ہوگا میرا حال کیا ہوگا حال میرا قیامت کے دن پچاس ہزار سال کے برابر دن کیا حال ہوگا میرا پل سراد پر کیا حال ہوگا میرا حوزِ قوسر پر کیا حال ہوگا میں جہنم میں تو نہیں پہنچ جاؤں گا من کا نتل آخرت تُو حممہ ہو جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے جہل اللہ گناہو فی قلبی اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا معاملات کو ارگنائز کر دے گا واتت خود دنیا اور دنیا اس کے پاس آئے گی وحی راغمہ ظلیل ہو کر آئے گی رغمہ یا رغمہ مطلب ناک رگڑتے ہوئے دنیا آئے گی اس کے پاس کس کے پاس جس کو آخرت کی فکر لگی اس کے ساتھ تین چیزیں ہوگی کیا تین چیزیں ہوگی نمبر ون دل میں جال اللہ غناہو فی قلبی دل میں اللہ تعالی مالداری بھر دے گا نمبر دو معاملات کو اللہ ارگنائز کر دے گا سب چیزیں خود بخود کتنی چیزیں ارگنائز ہو جائے گی اور دنیا اس کے پاس آئے گی ظلیل ہو کر ومن کانتی دنیا ہمہو لیکن جس کو دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے صرف دنیا 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 دعا بھی کرتے ہیں تو صرف دنیا ربنا آتینا فی الدنیا صنابہ صدر تک ہے دعا ان کی صرف دنیا یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے دنیا ہی دنیا اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے گریبی کو لے آئے گا گریبی اس کو ہر حال میں دیکھیں میرا یہ چلے آئے گا میرا یہ کیا ہوگا آنکھوں کے آگے اس کو گریبی دیکھیں گی اللہ اس کے معاملات کو بخیر دے گا اور دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنا کے پہلے سے نصیب میں تھی مطلب کیا تو میرے بھائیوں فکر کرو کس کی آخرت کی جب آخرت کی فکر ہوتی ہے آخرت کی فکر ہوتی ہے نا تو کتنے پرابلم سالوے آتے ہیں جیسے ہوتے ہیں نا پین کی کلر کہ بھئی بہت زیادہ شک شدید درد ہے تو پین کلر کی دوا بھی ہوتی انجیکشن بھی ہوتا ہے کبھی پرابلم زیادہ ہونا میرے بھائیوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ڈھانے والی کو کسرت سے یاد کرو لذتوں کو ڈھانے والی چیز کیا ہے لذتوں کو ڈھانے والی چیز موت اس کو کیا یاد کرو کسرت سے یاد کرو فما ذکرہو عبدالقط کیونکہ جب بھی بندہ موت کو یاد کرے گا وہوا فی دیکن تنگی میں ہیں اللہ اس کے لئے آسانی کرے گا تنگی میں ہیں تو اللہ اسے آسانی کرے گا اور آسانی میں ہے تو اللہ اس کے لئے تھوئی تنگی کر دے گا بیلنس آ جائے گا تنگی میں ہے تو آسانی کرے گا آسانی میں ہے تو تنگی کرے گا کب کیا چیز سے ایک دو لوگ بول رہے ہیں موت کو اچھے یہ حدیث کس کے لئے ہے بزرگوں کے لئے ہیں کہ نوجوانوں کے لئے بھی ہے اکثر الزکرہ حادم لذات لذتوں کو ڈھانے والی کو قصد سے یاد کرو لذتوں کو ڈھانے والی چیز کیا ہے موت لذتوں کو ڈھانا پڑے گا نہیں ڈھائیں گے تو وہ ہمیں ڈھا دے گی اس کو ڈھانا پڑے گا لذتوں کو جیسے بلڈنگ کو ڈھانے کے لئے بلڈوزر چیز ہے لذتوں کو ڈھانے کے لئے بلڈوزر نکام آئے گی لذتوں کو ڈھانے کے لئے موت کو یاد کرتے ہیں تو لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے آخرت کو یاد کرتے ہیں کتنا بھی بڑا پرابلم ہے بڑا نہیں لگے گا کیونکہ نظر دور تک ہے نا اب دیکھو کیا ہے سنو ایک آدمی ہے قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکی کا ترازو ہلکا نکلے گا گناہ زیادہ نکل جائیں گے ایسے ہیں لوگ جہنم جانے والے ہیں سنان تنویدی کی صحیح حدیث کچھ توہید والوں کو جہنم کی آنکھ میں سزا ملنے والے ہیں یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے کیوں توہید والے تھے پھر کیوں نیکی کم پڑھ دی گناہ زیادہ ہو گئے جس کا ترازو بھاری نکلے گا وہ جائے گا بہت بڑی خوشی میں جس کا ترازو ہلکا نکلے گا یہاں تک کہا کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے اللہ کی رحمت کو پائیں گے نکالے آئیں گے اب کئی لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے آنکھ میں جانے والے ہیں کیوں نیکی ان کی کم پڑھی گناہ بھاری ہو گئے لیکن یہ آدمی جانے والا تھا اگر ابھی آج مرتا تو جانے والا تھا جہنم جلنے والا تھا کوئلہ بننے والا تھا لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن مرا نہیں فریکچر ہو گیا لوگ آنکھیں بھائیں کتنا برا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے مریض کی عادت کرتے تھے تو کیا بولتے تھے کیا بولتے تھے کون بتائے گا دعا مریض کی عادت کی دعا کیا ہے لا باسا تہورن انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں گناہ ماف ہوتے ہیں انشاءاللہ اب وہ ہاتھ ٹوٹ گیا فریکچر ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لا باس کوئی فکر کی بات نہیں نو پرابلم تہورن انشاءاللہ گناہ ماف ہوں گے انشاءاللہ اب اس کے ہاتھ فریکچر کی ہوئے اسے تکلیف پر صبر کر رہا ہے تو صبر کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جیسے پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں ایسے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اب وہ گناہ جو بھاری تھے جانے والا تھا جہنم وہ گناہ جھڑتے گئے جھڑتے گئے جھڑتے گئے اور صبر کرتے ہیں تو نیکی ملتی ہیں نیکی ملتی گئے جی ملتی گئے یہاں تک کہا کہ بیلنس چینج ہو گیا اس کے بعد جا کے مرے گا تو ابھی وہ جنت جانے والا ہے اور لوگ بول رہے تھے کتنا برا ہوا تو ہماری نظر اتنی سی ہے تو برا ہوا صرف دنیا ہے تو برا ہی ہوا نا بھائی کسی کا ہاتھ توڑ گیا برا ہو گیا ہے لیکن آخرت پر نظر ہے تو عجیب معاملہ ہوئے آتا ہے اس کا معاملہ عجیب ہے کچھ تینچن ہی نہیں ہے ہینڈی کیپ ہو کے کوئی زندگی گزار رہا ہے کوئی بات نہیں عجر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آزماتا ہے اس کی دو پیاری چیزیں لے کر دو آنکھیں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لئے کوئی بدلہ نہیں سوائے جنب کی لوگ بولیں گے برا ہو گیا لوگوں کی نصر بہت بہت چھٹی ہوتی ہے شورٹ سائٹڈ بولتے ہیں بہت ہی قریب کا دیکھتے ہیں دور کا نہیں دیکھتے ہیں تو دور کا دیکھیں گے تو کوئی پرابلم پرابلم ہی نہیں بگے گا میرے بھائیوں دیکھیں یہ بات ہے نا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اصل میں اگر اللہ آپ کے دل میں وہ ایمان کی دولت دے گا نا تو ہی اس چیز کی مٹھاس محسوس کر سکتے ہیں یہ بات آپ کے کان تک پہنچ رہے گی لیکن دل تک پہنچ رہے گی نا تو آپ کو اصل میں وہ چیز ملے گی مٹھاس جو ایک مومن کو ملتی ہے پہلی کیا چیزیں ہیں پہلی کیا پوائنٹ تھا ایمان دوسرا پوائنٹ کیا تھا توقل تیسا پوائنٹ تقدیر پر ایمان نمبر چار آخرت پر ایمان آخرت پر ایمان